خدا نہ کرے تیتر کے گوشت کا آچار مکھن دودھ بہت کچھ موجود تھا راجتے کے بعد گرمہ گرم کافی سے توازے کی گئی اس کے بعد ہم نے گھوم پھر کر ریسٹ آہوس میں دیکھا یہاں کموں بیچ پانچ ملازم اور چھینگن مین موجود تھے وہ جیپ یہی کڑی تھی جس میں ہمیں لیا گیا تھا اس کے علاوہ ایک شیورلیک کار بھی کڑی تھی خبر نہیں یہ پہلے سے یہاں تھی یہاں ہمارے بعد کوئی یہاں آیا تھا دھوپ کی تمازت کا مقابلہ کرنے کے لیے ریسٹ آہوس کے اردگرد خوب شجرکاری کی گئی تھی اور صرف شجرکاری یہ نہیں کی گئی تھی شجر پروری بھی جاری تھی خون پھر کر ہم واپس اپنے کمرے میں آ گئے غزالہ تھکی ہوئی تھی ایک آرام کرسی پر بیٹھی بیٹھی سو گئی میں کمرے میں ٹھیلنے لگا اور موجودہ حالات پر غور کرنے لگا اس وقت دس بجے تجباتی خان تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا غزالہ کو سوتا پا کر اس نے دبے لیا جو میں کہا جہانی صاحب چلیے آپ کو یاد کیا جا رہا ہے میں نے بہتر سمجھا کہ غزالہ کو جگہ دیا جائے میں نے اسے کہا کہ وہ دروازہ اندر سے بند کر لے وہ میرے اچانک جانے پر پریشانت ہوئی لیکن رتی خان کے سامنے اس نے اپنی پریشانی کا اظہر نہیں کیا میں ہوں رتی خان ایک طویل راہداری میں آگے پیچھے چلتے ریسٹ ہاؤس کی مشرقی جانے پڑے میرے نظر ریسٹ ہاؤس کے پورچ پر پڑی یہاں اب ایک اور شاندار جیپ کھڑی تھی فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ یہ کون سی جیپ ہے چند قدم آگے ایک پالی شدہ منقش دروازے کے سامنے دو گنمن جو کسی سے پہرہ دے رہے تھے اتی خان مجھے لے کر اس طرف دروازے میں داخل ہوا یہاں فرش پر میشینی کارپٹ تھا کارپٹ پر چلتے ہوئے ہم ایک نسبتن چھوٹی دروازے کے سامنے رکے اتی خان نے یہاں نہایت معدب انداز میں دستک دی یس کومن اندر سے ایک بھاری بھرکم آواز ابری اتی خان مجھے لے کر اندر داخل ہوا یہ وسی کمرہ شاہنہ انداز میں سجا ہوا تھا کمرے میں خوابناک سی روشنی تھی میرے نگاہ سب سے پہلے ایک شاندار سوفے پر پڑی اس سوفے پر تنوہ جسم والا ایک شخص صرف ایک مختصر نکر پہنے بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں ویر کا گلاس تھا سامنے رنگین ٹیلی ویجن چل رہا تھا اور اگنیم اور یا خوبرو لڑکی سوفے کے اکم میں کھڑی اپنے دھوڑیا ہاتھوں سے اس کے کندے کی مالش کر رہی تھی میں اس شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا وہ میرے لئے اجنبی نہیں تھا میں اسے اچھی طرح جانتا تھا بلکہ اسی کے چھنگل سے نکل کر یہاں آیا تھا وہ مہاراج رتن سنگھ تھا اسے چند لمحے میری حیرت سے لطف اندوز ہونے میز صرف کیے پھر روبدار آواز میں بولا بیٹھو جہانی استاد ہم خود بھی تمہاری حیرت دور کرنا چاہتے ہیں اس نے اپنے بل مقابل ایک سوفے کی طرف اشارہ کیا میں نکوشش کر کے اپنے تہیر پر کابو پایا اور مستحکم قدموں سے چلتا سوفے پر جا بیٹھا مہاراج رتن سنگھ نے کوئی مقصود اشارہ کیا مرے قریب گھڑا آتی خان الٹے قدموں چلتا کمرے سے باہر نکل گیا اس کے ساتھ یہ خبرو لڑکی نے مہاراج کے بدے شانوں پر ایک جہازی سائز تولیا رکھا اور معدب اندازم مہاراج پر جھک گئی مہاراج نے سرگوشی میں اس سے کوئی بات کہی اس نے اقرار میں سرے لائے اور الٹے قدموں چلتی باہر نکل گئی اب مہاراج رتن سنگھ اور مائے کمرے میں تنہا تھے ٹی وی پر سفید فارم پہلوان تمہیں یہاں پہنچنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی جی نہیں بہت آرام سے پہنچا ہوں میں نے جواب دیا مجھے محسوس ہوا کہ میری تکلیف کا پوچھ کر رتن سنگھ نے مجھے تنزکار نشانہ بنایا ہے امعلوم نہیں میرا یہ احساس غلط تھا یا درست مہاراج رتن سنگھ نے کہا دیکھو جہانی کسی بھی حوالے سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ چلتا ہے تم بھی جنگ لڑ رہے تھے اس لئے کل رات تمہیں ہماری قید سے رہائی پانے کا موقع ملا تو تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہم بھی جنگ لڑ رہے ہیں اس لئے ہم نے تمہیں اپنی ہی قید سے رہائی دلائی میں نے کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ساری زہامت کیوں کی گئی ہم جانتے تھے کہ تمہارا اگلا سوال یہی ہو گا اس سوال کا سچا کھرا جواب یہ ہے کہ ہم تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے جس نظر سے ہمارے کچھ مہمان دیکھ رہے تھے ہمیں آشیہ کہ تمہیں ہمارا اشارہ سمجھ گئے ہوگے اب شیخ خاصم اور اس کے ساتھیوں کے بات کر رہے ہیں تم ایک ذہین شخص ہو مہراج نے تعریف کی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں شیخ خاصم وغیرہ کی نظر میں مجرم تھا لیکن آپ کی نظر میں مجرم نہیں ہوں وہ بولا ہم تمہارے مجرم ہونے یا نہ ہونے کے بات نہیں کر رہے تمہارے قابل معافی ہونے یا نہ ہونے کے بات کر رہے ہیں اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک پرفریب چمک نظر آ رہی تھی ایک آئے کی بہت سی باتیں میری سمجھ میں آ گئیں یقینی شیخ خاصم اور مہراج رتن سنگھ میں میرے حوالے سے کوئی اختلاف ہوا تھا شیخ خاصم میری سزا پر عمل درامت چاہتا ہوگا جبکہ مہراج رتن سنگھ کی آنکھوں میں کچھ دوسری طرح کے خواب اتر آئے ہوں کے بہت سے دوسرے تالے آزماؤں کی طرح وہ بھی ٹرک کے شکاریوں میں شامل ہو چکا تھا یہ سنسنی خیز اطلاف ملنے کے بعد کی گمشدہ ٹرک سے میرا براہ راستہ لک رہا ہے رتن سنگھ کے لیے ممکن نہیں رہا ہوگا کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا اور مجھے مار کر اپنی تقدیر پھوڑ لیتا اس نے میری سزا کو ٹالنا چاہا تھا مگر شیخ خاصم راستے کی دیوار تھا آخر مہراج نے ایک ایسی چال چلی تھی کہ سام مر گیا تھا اور لاتھی بھی نہیں ٹروٹی تھی یعنی مہراج نے بلا نقصان اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا اس رات کی تاریخی میں اپنے ہی کارندوں کے ذریعے مجھ اپنے محل سے نکالا تھا اور اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا تھا ممکن تھا کہ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ پھرنے کے لیے اس نے اپنے ایک عاد وفادار کو ادم آباد بھی روانہ کر دیا ہو اب شیخ خاصم کہیں کسی مقام پر دانت کچکچا رہا تھا اور مہراج اس خفیہ ٹکانے پر میری صحبت سے لطف اندوز ہو رہا تھا اسی کو کہتے ہیں ذرکی نرنگی اور یہی دنیا کا وہ محلک ترین شادو گئے جو ہر خاص و عام کے سر چڑھ کر بولتا ہے اچانک مجھے اپنے خیالات سے چونکنا پڑا مہراج کے اقم میں واقع دروازہ کلہ اور ایک قیامت اندر آگی یقین ان وہ قیامت ہی تھی کیونکہ اس کے آتے ہی سورج جیسے سوادنیزے پر آگیا تھا اور نشستگاہ کے نیلگوں کمکموں میں روشنی ختم ہو گئی وہ ایک لڑکی تھی بہت حسین اور متناسب جسم کی مالکہ اس کا لباس مختصر تھا اور جتنا تھوڑا بہت تھا وہ اس کی اریانی چھپانی کے بجائے نمائک راہ تھا اس کے ترچے ہوئے بال کندوں پر چھول رہے تھے کلے میں نہایت قیمتی پتھروں کی بال آئے تھی جلد ملائم آنکھ روشن ہونٹ کو داز شانے ہموہر اور شانوں سے نیچے سطح زمین تک ایک مجسم قیامت وہ ایک آدھا سے چلی تو جیسے دروبام جھوم اٹھے ایک شہرہ تمتراک تھا اس کی چال میں وہ ننگے پاؤں تھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے ساتھ نے آنکھڑی ہوئی جلخانے سے پہلے تین سال کے مختصر عرصے میں میں ایک دنیا دیکھ لی تھی لاہور کا وازار حسن اور وہاں کے جگمگاتے فلم اسٹوڈیوز ممبئی کے نائٹ کلپ اور فائی سٹار ہوتلز دہلی کے میخانے اور ان میخانوں میں تھرکتی ہوئی حسینہ ہیں ایک سے بڑھ کر ایک پریزاد میں نگاہوں کے سامنے آئی تھی ایک سے ایک حسین چہرہ پردائے بسارت پر چمکا تھا لیکن یہ حسینہ جو ابھی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی کسی اور ہی سجدھج کی مالک تھی وہ حسین تھی اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس کا حسن چاننی کی طرح تھندک بخش نہیں سورج کی طرح پرحرارت تھا یہ حسن دلوں نگاہ کو مشتعل کرتا تھا اور ایک طرح کی آگ سینے میں جگہ دیتا تھا وہ سرابہ عورت تھی اور ہر مرد کی نگاہ سے تقاضہ کرتی تھی کہ وہ اسے مردانہ وار دیکھے شاید کسی ایسی فتنہ سامنہ کو دیکھ کر کسی زباندانے توبہ شکن اور غارتگیر ایمان جیسے لفظ ایجاد کیے ہوں گے اس نے بنے جگمگاتے ہاتھ جوڑ کر بڑی عداز سے مجھے نمست کہا اور مانی خیز بے واقعی سے میرے پہلوں میں بیٹھ گی مہارائی رتن سنگھ زیرے لب مسکر آیا اور بولا اس کا نام نیشا ہے یہ ہمارے خاصل خاص میزبانوں میں سے ہے جب تک تم یہاں ہو یہ تمہاری سیوہ پر مامو رہے گی سیوہ کے لفظ بے مہارائی نے اپنے لہجے کی مدد سے وسیط اور معنی بھر دیئے تھے وہ کسی ریڈیو آرٹسٹ کی طرح اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے عام الفاظ کو خاص لباز پہنانے کا فن جانتا تھا کوئی پتھر کا شخص بھی ہوتا تو یہ فکرہ سن کر اور اپنے پہلوں میں سمٹی قیامت کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور جی اٹھتا ملسینے میں بھی ایک سرد سیر لہر دوڑ گئی وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے تک مہاراج کے کندوں کو سہلا رہی تھی دوبارہ اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک نہایت دیدہ زیب ٹری تھی ٹری میں حلال مشروبات کے ذات ذات پھل بھی تھے یہ پھل ابھی ابھی فریض سے نکال کر لائے گئے تھے کیلے سرخ سیب اور انگور کے خوش نماغ گچھے مہینے چکے بغیر جان سکتا تھا کہ وہ بہت شرین اور سردھیں ٹری تپائی پرکتی گئی تھی میرے پیلوں میں بیٹھی قیامت متحرک ہوئی اور اس نے جھک کر ٹری سے چھوڑی اٹھا لی یقین ان اس نے یہ چھوڑی کسی بری نیت سے نہیں اٹھائی تھی کیونکہ وہ کسی کو زخمی یا قتل کرنا چاہتی تو اس کے لیے اس کی نگاہی کافی تھی اس نے منہ مرمری ہاتھوں میں ایک سیب تھاما اور بڑی نفاس سے اسے چھلنے لگی مساج کرنے والا لڑکی ٹری رکھ کر واپس چلی گئی تو مہراج نے اپنے بھاری بھرکم لیا جمعہ کہا پچھلے دو تین روز میں ہمیں تمہارے بارے میں کافی جانکاری ہوئی تھے پرنتو سچ باز یہ ہے کہ ہم تم سے متاثر ہوئے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ہم تمہیں ٹیرس کے مشکل حالات سے نکال کر یہاں لے آئے ہیں جیون لینے اور دینے والا تو بھگوان ہے لیکن ایسے کاموں کے لیے وسیلے بھی ضروری ہوتے ہیں بھگوان نے ہمیں تمہارا جیون بچانے کے لیے وسیلہ بنایا ہے بلکہ شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایسا دو مرتبہ ہوا ہے پہلی مرتبہ اس وقت جب تم ریگستان میں جام بلب تھے اور ہم نے تمہیں اپنی ٹیلیسکوپ سے دیکھا تھا اور دوسری مرتبہ اب جبکہ تم ٹیرس سے یہاں پہنچائے گئے ہو اور ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ذریعے تم پر بھگوان کی یہ کرپہ ابھی جاری رہے گی ماں سوائے اس کے کہ تم خود ہی کوئی ایسی غلطی کر بیٹھو جس کے قرآن ہمارا تمہارا ساتھ ختم ہو جائے میں نے عدب سے کہا میں مہاراج کی بات کی وضاحت چاہوں گا مہاراج نے اپنے بالوں سے بھرے سینے کو بھدی انگلیوں سے سیلایا اور بولا ہم تم سے صاف سیدھے انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری بدھی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم ہماری کسی بات کو غلط مطلب نہیں پیناوکے اس نے کھرکار کر گلہ صاف کیا اور بولا یہ بات ہمارے لئے ڈھکی چھپی نہیں کہ کچھ روز پہلے افراہیم نامی ایک پاکستانی نے کسی مقام پر کھدائی کی گئے اور اس کھدائی کے نتیجے میں ناہت قیمتی سامان سے بھرے ہوئے پچیس صندوق برامت ہوئے ہیں اتفاقین و صندوق ایک ٹرک مین لدے ہوئے تھے اور وہ ٹرک تمہارے ساتھ یوں سمیت ایک فرید کوٹی زمیندار کے فارم پر موجود تھا لیکن پھر ٹرک وہاں سے غائب ہو گیا ہم نے اب تک جو کہا ہے اس میں کچھ غلط تو نہیں میں نے کہا آپ کہتے جائیں میں اپنی گزارشات آخر میں کروں گا مہرائی نے سلسل اکلام جوڑتے ہوئے کہا ہمیں وشواس ہے کہ وہ ٹرک اور اس کا اسباب جہاں کہیں بھی ہے تم اس سے باخبر ہو اور اس وقت تمہاری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ اس ٹرک کو جو غلطی سے سرد پار کرایا ہے واپس پاکستان لے جاؤ اور اس کے اسباب کو کسی محفوظ مقام پر پہنچاؤ ہم اس بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتے کہ تم ٹرک کو پاکستان واپس کیوں لے جانا چاہتے ہو ممکن ہے تمہارے ذہن میں قانون پسندی کھاکیڑا کل بلا رہا ہو اور تمہارا ارادہ ہو کہ اس دفینے میں اسے حکومت کو مقررہ حصہ دیا جائے یا پھر اس سامان کو ٹھیکانے لگانے کے لیے پاکستان میں تمہارے پاس کوئی محفوظ جگہ موجود ہو یا پھر کر جو کچھ بھی ہے تم اس ٹرک کو پاکستان واپس لے جانا چاہتے ہو لیکن تمہیں جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ کام اب اتنا سہل نہیں رہا کہتے ہیں کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے اور دھن کی مشک تو وہ ہے جو حضرت انسان سوکوست دور سے سونگ لیتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس ٹرک تک پہنچنے کے لیے بے شمار لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور فریدکورٹ اس وقت جرائم پیشہ کسمت آزماؤ کا گھڑ بنا ہوا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں تم آسانی سے اپنے مقاصد حاصل کر سکو گے کیا تم ایسا سمجھتے ہو میں نے کہا مہاراج گستاخ کی پر بہت شرمندہ ہوں لیکن میں اپنی رائے آخر میں ظاہر کروں گا مہاراج نے سیب کی ایک کاش کانٹے کی مدد سے اٹھائی اور موں میں رکھ لی مجھے بھی اس کی تقلید کرنا پڑے بہت شیرین سیب تھا معلوم نہیں پہلے سے ایسا تھا یہ جگمگاتے ہاتھوں نے اسے چھو کر شیرین تر کر دی گیا تھا بہت نفاصل سے کارٹی اور چھیری ہوئی کاشیں تھیں اندیزہ زیب کاشوں کو دیکھ کر میں بے ساختہ جگمگاتے ہاتھوں کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا ایک شاہکار کل کا شاہکار جز تھے وہ ہاتھ میرا زاویہ نگاہ دیکھ کر مہاراج کی مسکرات کچھ اور گہریوں کی وہ موچوں کو تاؤ دے کر بولا جہانی استاد ہم جانتے ہیں کہ تم حسلہ مند اور بات تدبیر ہو لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تم اس وقت ایک غیر دیش میں غیر لوگوں کے ترمیان ہو وہ دھن جو تمہارے پاس ہے تمہارے بہت سے بدخواہ اور ویروہدی پیدا کر چکا ہے اور ان سب ویروہدیوں سے بڑا ویروہدی وہ شخص بھی یہاں موجود ہے جس کا نام شنکر شکرا ہے اور جو اپنے درجنوں کارندوں سمیت تمہارے ساتھ مارکہ آرائی کے لیے مچل رہا ہے کیا تم سمجھتی ہو کہ نحلات میں ٹک بہائفاظی یہاں سے نکال کر لے جاؤ گی میرے خیال میں اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے تمہیں مدد کی ضرورت ہے ایسے باعتماد لوگوں کی جو اس کھٹنائی میں تمہارا ساتھ دے سکیں ہماری طرف سے تمہیں پرخلوص پیشکش ہے کہ جس طرح کی مدد تمہیں درکار ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں ہم ایک بار پھر کہیں گے کہ یہ پرخلوص پیشکش ہے اس میں کسی قسم کا لوب لالش شامل نہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اب دھن دولت کی طلب بھی نہیں ہے پھگوان نے اتنا کچھ دیا کہ سنبھالنا مشکل ہے بیوپار زمین حویلیاں نوکر چاکر اور بہت عزت دینے والے لوگ ہمیں کچھ اور چاہیے بھی نہیں مہارائی رتن سنگھ خود کو سیر چشم درویش صفت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں اس کی سیر چشمی کے بارے میں پوری یقین نہیں تھا مجھے غزالہ نے بتایا تھا کہ مہاراج گمشدہ ٹرک میں بہت دلچسپی لے رہا ہے اور اسے ایک یادگار شکار کا نام دے رہا ہے پھر میں اپنے اردگری جو ماحول دیکھ رہا تھا وہ مہاراج کی درویشی پر نہیں احش کوشی پر دلالت کرتا تھا دولت کی فراوانی کسی طرح بھی اس چیز کو ثابت نہیں کرتی کہ دولت مند کو اب مزید دولت کی ضرورت نہیں اکثر و بیستر صورتحال برعکس ہوتی ہے جن جو دولت بڑھتی ہے اس کی حوث بھی بڑھتی جاتی ہے میں نے مہاراج سے اجازت طلب کر کے اپنے پسندیدہ برانڈ کا سگرٹ سلکایا اور گہرا کچھ لے کر کہا مہاراج میں آپ کی باخبری کو کسی طرح چیلنج نہیں کر سکتا آپ نے میرے اور گمشدر ٹک کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بہت حد تک درست ہے سوائے اس بات کی کہ میں ٹک کے موجودہ ٹھکانے سے آگا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہمیں دو ٹھوک اور واضح بات کرنی چاہئے آپ کی اس طرح آئیت کا فائدہ اٹھاتے ہو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہو میں سن رہا ہوں مہاراج نے کہا جناب یہ حقیقت ہے کہ مجھے تعاون کی ضرورت ہے اور آپ جیسے بارسوخ اور ہمدرد شخص کا تعاون حاصل کر لینا میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی لیکن یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے کہ اس دنیا میں کچھ بھی بے قیمت حاصل نہیں ہوتا کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی صورت میں اس کا صلاح چکانا ہی پڑتا ہے کم از کم میری جہاں گردی کرنے چوڑ تو یہی کہ مہاراج مسکر آیا ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا واضطہ ایک پریکٹیکل اور حقیقت پسند شخص سے پڑا ہے تم نے جو کہا وہ اپنی جگہ درست ہے لیکن کوئی بھی قانون ہر کسی پر من و ان لاغوں نہیں کیا جا سکتا عام لوگوں کی بھیڑ میں کہیں کہیں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو گھسے پٹے اسوروں سے ہٹ کر چلتے ہیں ہمیں ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس دولت سے کوئی دلچسپی نہیں جو تم جھنگ کی کسی قدیم حویلی سے نکال کر لائے ہو ہاں یہ بات تم کہہ سکتے ہو کہ کچھ کہتے کہتے مہاراج رتن سنگھ ایک دم خاموش ہو گیا لگتا تھا کہ جھجک گیا ہے مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا تجسس بڑھانے کے لیے اس نے بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑی ہو میری سوال کے نگاہیں مہاراج رتن سنگھ کے چہرے پر جمی تھی وہ بلکل خالی نگاہوں سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جس کا نام اس نے نشا بتایا تھا اور جو میرے بازو سے لگی بیٹھی تھی چند سیکنڈ کے توقف کے بعد وہ بولا نوادرات سے ہماری دلچسپی بہت پورا نیک ہے ہماری طلاع کے مطابق جو صندوق تم نے جھنگ کی حویلی سے نکالے ہیں ان مقدیم دور کے چند نوادرات بھی ہیں ہم ان نوادرات پر اپنی ڈال ضرور ٹپکائیں گے کیونکہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے اگر تم نے ان نوادرات کو بیچنا چاہا اور ہماری پسند کے مطابق بھی ہوئے تو ہم ان کے پہلے خاریدار ہوں گے میں نے کہا آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دفینے کے بارے میں آپ کافی کچھ جانتے ہیں کافی کچھ تو نہیں لیکن تھوڑی بہت جانکاری خامحاصل ہے یعنی آپ شور ہیں کہ ان صندوقوں میں ان نوادرات وغیرہ بھی ہیں بلکل ہونے چاہیے اگر خدای سے برامد ہونے کے بعد دو صندوق تمہارے پاس ہی ہیں اور انہیں کھولا نہیں گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ بہت سی نایاب اشیاء ان میں نہ پائی جائیں اس ناتے سے چند قدیم جنگی ہتیاروں کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے آئیس بیس پچیس برس پہلے لندن کے ایک معروف ہفتروزہ میں ان قدیم ہتیاروں کے بارے میں ایک لمبا چوڑا فیچر چھپا تھا اس کے بعد دو ملکی پرچوں میں بھی اس سلسلے میں تفصیلات آئی تھی غالبا کچھ تصاویر وغیرہ بھی چھپی تھی میرے اندر ایک دم تجسس کا دریابہ نکلا کس قسم کے ہتھیار تھے یہ مہارائی رتن سنگھ مسکراتا وہ سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا آج شام جودپور سے کپٹن آر کے بھوانی یہاں پہنچ رہے ہیں ان سے تمہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا فیلحال تو ذرا باہر چلتے ہیں تم اس جنگل کی سیار کراتے ہیں اس کے ساتھ اس نے ایک کال بل کے بٹن پر ہاتھ رکھا چنلے میں بعد دروازے پر ایک باوردی ملازم نمدار ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا مہارائی تاکمانہ لہجے میں پولا خاری سنگھ خائشو سے کہو ہمارے گھوڑے کے ساتھ ایک اور گھوڑا چار کریں ہم تھوڑی دیر میں باہر جا رہے ہیں باوردی ملازم سر چکا کر باہر نکل گیا مہارائی نے مسکراتی نگاہوں سے میرے آباد پہلو کو دیکھا اور بولا تم نشا کے ساتھ یہاں بیٹھو ہم دس منٹ میں یہاں تیار ہو کر آتے ہیں وہ کھڑا ہونے کے بعد اور بھی بدوزہ نظر ان لگا تھا تو اند مزید نمائی ہو گئی تھی پورا جسم بالوں سے ٹھکا ہوا تھا تاہم وہ فربا ہونے کے ساتھ توانا اور کوئی بھی نظر آتا تھا اس نے ہاتھوں کے دونوں انگوٹیں نیکر کے الاسٹک میں ڈالے اور اسے اوپر کی طرف کھینچ کر اپنے نسٹ تونڈ تھاپ لی اس کے بعد مستے چال چلتا کمرے سے باہر نکل گیا اس کے باہر نکلتے خودکار دروازہ بند ہو گیا تھا نشستگاہ کی خوابناک تنہائی میں نشا اور میں ایک دوجہ کے پہلو میں بیٹھے رہ گئے وہ بڑی بھی باقی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی نسوانی کا شش ان آنکھوں میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی میرا خیال تھا کہ وہ کوئی لگاوٹ کی بات کرے گی لیکن وہ بولی کے بجائے انگ بولی کی کائل نکلی زبان کو زہمت دینے کے بجائے اس نے اپنے جسم کو زبان بنایا اور اس جال انگیز خاموشی سے اپنے باہریں میرے گلے میں ڈال دیں مجھے ایسے بھونڈے پن کی توقع نہیں تھی بلکل بازاری سا انداز تھا یہ یا پھر اس کی ہدایات ہی ایسی تھی اسے سمجھایا گیا تھا کہ کم وقت میں اسے زیادہ سے زیادہ کارکردگی دکھانی کے ایک برک تھی جو اس کی باہوں میں سرائیت کرنے کے بعد مجھ پر گری تھی اکی لمحے میں اس کوہنائے مشک نے اپنے سیمی بدن کا تمام ترگداز میرے پہلوں میں منتقل کر دیا اس کے عادت کھلے لب سر تاپہ دعوت تھے اس دعوت کو ٹھکرانا بہت دل گھردے کا کام تھا میں نے مسکر آ کر اسے خود سے دور ہٹایا اور اٹھ کھڑا ہوا اسی لمحے دروازے پر نازک سی دست کھی یس کامن میں نے کہا وہی مساج کرنے والا لڑکی اندر آئی اب اس نے اپنے مختصر ترین لباس پر ایک ٹاول گاؤن پہن لیا تھا اس کے ایک موازو پر کوئی لباس چھوڑ رہا تھا دوسری ہاتھ میں چم چم کر تیز شکاری بوٹ تھے اس نے بوٹ بڑی آہستگی کے ساتھ باتھروم کے دروازے پر رکھتی گئے اور لباس لے کر اندر چلی گئی چند لمحے بعد نکلی اور مسکر آ کر بولی مہاراج کے کہنا ہے کہ آپ بھی لباس بتلیں میں بھی تک کارٹن کے اسی ہلکے پل کے لباس میں تھا جسے سب غزالہ نے دوبارہ استرے کیا تھا ظاہر ہے یہ لباس گھرد سواری اور جنگل نوردی کے لیے موضوع نہیں تھا میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد باتھروم کا رخ کیا کمرے کی طرح باتھروم بھی بہت سجاد سمرہ تھا اور یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ایک کونہ سال ریسٹ ہاؤس کا حصہ ہے میں نے شکاری لباس پہن لیا یہ میرے جسم پر بلکل پورا تھا کہیں انیس بیس کا فرق بھی ان نظر نہیں آتا تھا میں باہر نکلا تو نشا شکاری بوٹ ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی بیٹھئے میں پہنا دوں وہ بولی تو کمرے میں نکرائی گھنٹیاں باج اٹھیں ایسے خوبصورت ہونٹوں سے ایسی شریع آواز ہی برامت ہونی چاہیے تھی وہ میرے خدمت پر توری ہوئی تھی اور مجھے اپنی آقبت شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی یہ حقیقت ہے کہ شیخ راشد بن عرشد کو جہنم واصل کرنے کے بعد میں نے جو دھواندھار تین برس گزارے ان میں شراب کے ساتھ ساتھ عورت بھی میری زندگی میں اندر آئی تھی لیکن بعد میں میں نے اپنی پیاری بہن شفتہ کے پیار کے سامنے ہتھیار پھینکی اور خود کو قانون کے سپرد کیا تو ان سب گناہوں سے بھی توبہ کر لی جو مجھ سے سرزد ہو چکے تھے اب میری زندگی میں شراب کا دور دور تک پتا نہیں تھا اور عورت کے حوالے سے بھی میں اب تک ثابت قدم رہا تھا مگرہ جو آفت مجھ سے چمٹی تھی وہ سرطاپہ باروت تھی اور اپنے اندر ہر انسانی ارادے کو جلا کر خاکستر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی